سونا ہیرے اور کروڑوں کی نقدی کیا سابق جنرل فیض حمید کے خلاف انکوائری بند ہو گئی؟ صافیہ انسارہ باسی اندر کی خبر نکال کر لے آئے صافیہ انسارہ باسی کے مطابق سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفنین جنرل ریٹائیڈ فیض حمید کے خلاف آلہ سطح کی انکوائری کے نتائج کے بارے میں تاحال کچھ پتہ نہیں چلا رمہ سال اپریل کے بس میں میڈیا کو سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف اختیارات کے غلط استعمال کے الزامات کی تحقیقات کے لیے ایک میجر جنرل کی سربراہی میں آلہ سطح کی انکوائری کے قیام کے بارے میں غیر رسمی آگاہی دی گئی تھی نامعلوم وجوہات کی بنا پر فوجی حکام نے جنرل ریٹائیڈ فیض کے خلاف انکوائری شروع کرنے کا باقاعدہ اعلان نہیں کیا تھا لیکن تقریباً تمام معروف ٹی وی چینلز اور اخبارات نے نامعلوم ذرائع کے حوالے سے یہ خبر دی تھی بتایا گیا ہے کہ فوجی حکام نے سپریم کورٹ کے حکم کے بعد اس کیس میں تحقیقات کا حکم دیا تھا جس میں ہاؤزنگ سوسائیٹی کے ایک مالک نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا جس میں جنرل فیض پر غیر قانونی طور پر ان کی رہائشگاہ پر چھابہ مارنے اور قیمتی سامان چوری کرنے کا الزام لگایا گیا تھا آٹھ نومبر دوہزار تئیس کو ٹاپ سیٹی کے مالک نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی جس میں انہوں نے جنرل ریٹائٹ فیض پر اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرنے کا الزام لگایا درخواست گزارنے الزام آیت کیا تھا کہ چھاپے کے دوران آئی ایس آئی کے اہلکاروں نے گھر سے سونا، ہیرے اور رقم سمیت قیمتی اشیاء ضبط کی درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فیض کے بھائی سردار نجف نے بھی بعد میں مسئلہ حل کرنے کے لیے ان سے رابضہ کیا درخواست میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ جنرل فیض نے بعد میں ذاتی طور پر اس مسئلے کے حل کے لیے ان سے ملاقات کی جس میں انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ چینہ گیا کچھ سامان واپس کیا جائے گا تاہم چار سو تولے سونا اور نقدی اسے واپس نہیں کی جائے گی